ہلی فرس کو کوئی سنکر میں آپ کا ساگتہ ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں امبوہ امبوہ کی ریسپی آپ یہاں عام رسپ بھی بول سکتے ہیں ہمارے یہاں اس کو امبوہ کہتے ہیں تو امبوہ کی ریسپی اور مسالہ پوری کی ریسپی آپ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اس بہتی ٹیسٹی بن کے یہ تیار ہوتا ہے اب اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں چھوٹے چھوٹے عام لیے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے سر جس کے عام ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے چھلکہ نکالیں گے اس طرح سے اس کا چھلکہ نکالیں گے ہم اور اس کی سارے چھلکہ نکال کے اس کی گھٹلیوں کا جو ہوتا ہے پلپ وہ بھی ہم اس طرح سے ہاتھوں سے میس کرتے ہوئے نکالیں گے اور یہ جو چھلکوں میں جو پلپ ہوگا عام کا وہ بھی اس طرح سے میس کرتے ہوئے ہم ایک بول میں اس طرح سے سارے چھلکوں کا اور اس کی گھٹلیوں کا پلپ اس طرح سے نکال لیں گے اپنے مہنگوں کا یہ دیکھیں اس طرح سے میس کرتے ہوئے ہم نے سارے آم اور آم کے چھلکے کا پلپ اس طرح سے نکال لیں ابھی چھلک بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں سارے آم اسی طرح سے ہم نے تیار کرنے ہیں پلپ نکال کے چھلکے کا بھی اور گھٹلیوں کا بھی اسی طرح سے ہاتھ سے ہم نے پلپ نکالنا ہے یہاں پہ ہم نے یہ سارے آم اور گھٹلیاں اس طرح ایک بول میں نکال لیں ہیں اس کا میس کرتے ہوئے تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس طرح سے اس کو اچھے سے میس کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ یہ آم کی چھلکوں میں جو پلپ ہوگا وہ بھی اچھے سے نکل جائے گا اور گھٹھلیوں کا بھی پلپ اس طرح اچھے سے نکل جائے گا یہ اب چھلکے چھلکے میں نے اس کے الگ کر دی ہیں گھٹھلیوں اسی میں ہیں اب ایک مسالہ تیار کریں گے اس میں برن ٹیبل سپون دھنیا پاودر ہالف ٹیبل سپون ہالدی ہالف ٹیبل سپون ڈرڈ چیری اور ون ٹیبل سپون نمک ڈال کے میں اس طرح سے اس کو تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے مسالہ یہ تیار کر لوں گی یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم نے مکس کر کے یہ مسائل سوکھے مسالوں کا یہ گھول تیار کر لینا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک پین رکھا ہے پین کے اوپر ہم ٹو سے ٹیبل سپون مسٹر آئیڈ ڈالیں گے مسار و اوائل کرم ہونے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے ون ٹیبر سپون میں اس میں آجوائن ڈالوں گی آجوائن ڈالنے کے بعد ایک دو سیکنڈ کے لیے ہم اسے سوٹے کر لیں کہ اب جو مسالوں کا ہم نے ghol بنایا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کردیں گے اس کھول کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا ہے کیونکہ یہ اس طرح سے پانی ایڈ کر کے ہم نے بنایا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں اب اس میں ایڈ کردوں گی ون ٹیبر سپون میں نے یہ ہیں وہ ڈرائی پودینے کی پتیاں ہیں وہ اس میں ڈک کر دوں گی بہت اچھا سا ہے اس میں اس سبجی میں تو یہ دیکھیں اب یہ مسالہ مجھے کچھ سوکھا سوکھا لگ رہا تھا تھوڑا سا پانی ڈک کر کے میں نے اس میں تھوڑا سا ایک دو منٹ کے لیے میں نے اس مسالے کو اور پکا لیا ہے اب اس میں ڈک کر دیں جیسے زیادہ نہیں پکانا ہوتا ہے اس مسالے کو اب اس میں ڈک کر دیں گے ہم یہ آم رس جو ہم نے گھٹنیوں کے ساتھ نکال کے رکھا تھا اب اس کو اس کے اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ آم کی گھٹلیں جو اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور ٹیسٹی سواد آتا ہے اس کا آم رس میں یہ دیکھیں سارے گھٹلیوں کے ساتھ میں نے آم رس کو اس میں ایڈ کر دی ہے اور یہ ابھی سبجی کو ہم نے چار سے پانچ منٹ اور پکا لینا ہے یہ دیکھیں یہاں چار سے پانچ منٹ میں نے اور پکا لیا ہے اور یہ ہماری سبجی آم کی بن کے تیار ہو چکی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور یمی رکھتی ہے یہ گھٹل گیس بند کر کے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی ٹھنڈا ٹھنڈے بہت ہی ٹیسٹی رکھتی ہے یہ اب یہاں پہ میں نے یہ پوری بنانی ہے مسالہ پوری تو دو کپ میں نے آٹا لیا ہے 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون لائل میچ اور 1 ٹیبل سپون حلدی 1 ٹیبل سپون اجوائن اس طرح سے ہاتھوں میں مسلتے ہوئے ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے 1 ٹیبل سپون اس میں کسٹوری میں تھی ایڈ کر رہی ہوں بہت ہی اچھا سا فلیبر آتا ہے ان پوریوں کا اکسٹوری میں تھی اب تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے ہم پوری کا ڈو لگا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے ہم نے جس طرح نورمل پوری کا ہم ڈو لگاتے ہیں ویسے ہی لگا لیا ہے میں نے اب اس میں 1 ٹیبل سپون میں اوپر سے اوئل لگا کے اس ساٹے کو اس طرح سے رکھ دوں گی پانس سے دس منٹ میں اس کو اب ڈھک کے ریسٹ پہ رکھ دوں گی اپنے پوریوں کے ڈو کو یہ دیکھیں اب دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی پوری کی لوئی لے کے اس طرح سے ہم نے اس کو نورمل پوری کی طرح اس کو بیل لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں ایک پوری میں نے بیل کے تیار کر لی ہے یہ دیکھیں بلکل نورمل سیج کی یہ پوری ہے آپ یہاں پہ تیل گرم کرنے رکھ دیا تھا اس میں میں اس کو فرائے کر لوں گی پوری کو بہت ہی ٹیسٹی اور یہ میں پوری یہ بن کے تیار ہوتی ہے اس طرح سے دباتے ہوئے ہم نے اس کو یہ دیکھیں فرائے کر لیا تھا ایک سائیڈ سے فرائے کرنے کے بعد دوسری سائیڈ ہم نے اس کو اس طرح سے تھوڑا دباتے ہیں تو پوری جلدی ہی پھول جاتی ہے یہ دیکھیں ایک دم ہائی فلیم میں ہم نے اس کو پوریوں کو تلنا ہوتا ہے پوریوں کو تلنے کے لیے ہمارا اوئل جو ہے وہ جلکل گرم ہونا چاہیے ایک دم اچھے سے اگر آپ کو لگتا ہے یہ بیچ میں یہ اوئل کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ پھر سے تھوڑی دیر رکھ کے اس اوئل کو اچھے سے گرم کر لیں اور پھر دوارہ ان پوریوں کو تل سکتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح میں نے ساری پوریوں کو تل کے تیار کر لیا تھا یہ دیکھیں تیار ہے ہمارا ہیمارچلی ڈریس امبوہ ہمارے یہاں اس کو امبوہ کہتے ہیں اور ساتھ میں مسالہ پوری اگر آپ کو یہاں آم تھوڑے کھٹے لگیں تو کھٹا فلیور آئے جادہ تو اس میں آپ گڑ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو لیجئے تیار ہے ہمارے اسپیرس پی پسند آئی تو سلائے کریں